اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمہ توجہ تلقا مدینہ قالا سا ربی ان یہدینی سوا السبیل اور جب رخ کیا موسیٰ نے مدین کا تو کہا دل نے نا امید ہے کیا کہا دل میں امید ہے کہ میرا رب ڈال دے گا مجھ کو سیدھے راستے پر ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر بائیس سورہ قصص پارہ بیس بیس مہ پارہ اٹھائیس نوی سورت آیت نمبر بائیس آج ہم کریں گے آیت نمبر بائیس سے لے کر آیت نمبر چھبیس تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بائیس سے چھبیس ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس آئیے ٹوئنٹی تھری کو پڑھتے ہیں وَلَمَّا وَرَدَ مَا وَمَدْيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ يَسْقُونَ وَوَجَدَا مِن دُونِهِمْ رَاتَيْنِ تَزُدَا قَالَ مَا خَدْبُكُمَا قَالَ تَلَا نُسْقِي حَتَّى يُسْدِرَ الْرِيَوْقِ وَابُونَا شَيْخٌ قَبِيرٌ اور جب پہنچے وہ مدین کے کونے پر تو پایا وہاں ایک بھیڑ لوگوں کی پانی پلا رہے تھے وہ اپنے مویشیوں کو اور دیکھا موسا نے ایک طرف الگ ان سے دو عورتوں کو جو کھڑی تھی اپنی بکریوں کو روکے پوچھا کیا پریشانی ہے تم کو کیا انہوں نے کہا انہوں نے کہ ہم نہیں پلا سکتے پانی اپنے مویشیوں کو جب تک یہ نہیں نکال لیتے چرواہے اپنے مویشی اور والد ہمارے بہت بونے ہیں اور بڑی 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 عمر کے ہیں تمہوں نے کہا کہ ابھی ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتے دو عورتیں کھڑی تھی الگ سے اپنی بکریوں کو لے کے ابھی ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ سب پلا کے یہاں سے نہ چلے جائیں تو دیکھیں کیا ہوا پھر آیت نمبر چوبیس تو پلا دیا پانی موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو اور جا بیٹھے پیچھے سائے میں اور کی دعا اے میرے رب یقینا جو کچھ بھی نازل فرمائے تو میرے لیے کسی قسم کا خیر تو میں مہتاج ہوں اس کا یہ اللہ سبانہ وتعالی نے دعا کی کہ جو بھی خیر تو پہنچائے گا میں مہتاج ہوں میں حاجت مند ہوں جو کچھ تو خیر پہنچائے گا وہ یقینا میرے لیے ہوگی اور میرے لیے بہترین ہوگی کیونکہ میں تو مہتاج ہوں میں اس کا طلبگار ہوں میں تجھ سے مانگ رہا ہوں فَجَّاتُ وَإِدَاهُمَا تَمْشِيَ لَسْتِهِيَا اِن قَالَتِ النَّا بِيَدُوكَ اِنَّا بِيَدُوكَ لِيَزْيَكَ اجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاهُ وَقَسَّ عَلَيْهِ الْقَسَسَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجُوتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ آئی لڑکی اس موسیٰ کے پاس ایک دونوں میں سے چلتی ہوئی شرمو حیاء کے ساتھ اور کہا بات یہ ہے کہ میرے والد بلا رہے ہیں تم کو تاکہ دیں تمہیں عجر یا صلح وہ دون لڑکیاں جو وہاں لگ سے کھڑی ہوئی تھیں اپنے جانوروں کو لے کر اور پانی نہیں پلا پا رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بہت بڑے ہیں تو ہم جب تک ان کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ سب لوگ یہاں سے چلے نہیں جائیں تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کا جو جانور تھا اس کو پانی پلا دیا تو وہ واپس آئی ان میں سے ایک لڑکی اور اس نے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کا عجر دے صلح دے لیکن کہ تم نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا پلایا ہے پانی تم نے جانوروں کو ہماری خاطر پھر جب آئے موسیٰ ان کے پاس اور بیان کیا ان کے سامنے قصہ سارا تو کہا شعب نے نہیں ڈرو بچ نکلے ہو تم اس ظالم قوم سے تو اس طرح انہیں پتا چلا کہ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بچانے کا ایک راستہ بنایا تو وہ بچ نکلے ہیں رسالم قوم سے کہا ایک نے ان لڑکیوں میں سے ابباجان رکھ لیجئے ملازم اس کو یقیناً بہترین ملازم وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور ہے اور امانتدار بھی ہے تو اس طرح آج ہم نے چھبیس سکی تلاوت کی تو اب یہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جان وہاں سے بچ گئی اور اب وہاں پر کونے پر پانی پلانے کے بدلے میں ان کے والد نے والد سے انہوں نے سفارش کی لڑکیوں نے کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی امانتدار بھی تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئی ہے آہستہ آہستہ پڑھئی ہے اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے یہی ذابطہ اخلاق اور ذابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی صدق اللہ لذیم